موسیقی اور پھر بات کریں گے ناظرین ٹرمپ گیٹ امریکی الیکشن میں ڈرامائی تبدیلی ناظرین بہرحال شروع کرتے ہیں ہم اپنے کومنٹ سے کشمیر میں ایک طرف انتفادہ اس کا سامنا ہے ریاستی دہشتگردی سے چورانوے دن ہو گئے ہیں اور ایک سو دس لاشے گر چکی ہیں آخر کتنی کتنی لاشے گریں گی جب جو دنیا کی ضمیر ہے وہ جاگے گی بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ اس پر کوئی بات کریں گی آپ کو جیسے معلوم ہے کل بارہ سالہ کم سن بچہ شہید کیا گیا موسیقی 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 ناظرین ایک سو دس بچے خواتین بھوڑے جو ہیں شہید کے گئے ہیں اس وقت سی دہشتگردی کے نتیجے میں اور جیسے پہلے کہا دنیا کا جو ضمیر ہے وہ بالکل سویا ہوا ہے نہ امریکہ بول رہا ہے نہ روس بول رہا ہے کوئی جو بڑا ملک ہے سیکیورٹی کاؤنسل بالکل چپ ہے اور یہ ایشو جو ہے یہ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت سالوں سے ایشو موجود ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب آہستہ آہستہ خدا کا شکر ہے کہ وہاں جان پڑی ہے ہماری پوزیشن میں ڈاکٹر ملیا لوڈی جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یون میں وہ روز باقائدگی سے ہندوستان کا جو جواب ہے وہ یون میں دے رہی ہیں اور بڑی کلیرلی انہوں نے کل پوزیشن لی بار بار جو پاکستان کی ایک درینہ پوزیشن ہے کہ کشمیر کسی صورت ہندوستان کا حصہ نہیں رہ سکتا کشمیریوں کو حق خدرادیت ملنی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں پوزیشن دائر کی ہے لوگوں نے وہاں ایک لاکھ سگنٹریز کی ضرورت ہوتی جب پوزیشن کو وہاں پک کیا جائے پریزنٹ اوباما کے حوالے سے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب چھ ہزار بس دستخط رہتے ہیں جس کے بعد پھر اوباما ایڈمنیسٹریشن پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ پٹیشن اٹھائے اور اس پٹیشن میں یہ بھارت کی دہشتگردی کے حوالے سے پٹیشن ہے کلبشن یادف کے حوالے سے پٹیشن ہے پاکستان کے اندر جو بھارت کا ایک رول ہے اس کے حوالے سے پٹیشن ہے پاکستان اپنا جو رول کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہے لیکن بین الاقوامی جو ضمیر ہے وہ بالکل اس وقت سویا ہوا ہے ہندوستان کی مارکٹ ہندوستان کا نام ہندوستان کا سائز وہ ہے جو کہ ان سب کو چپ رکھے ہوئے ہیں لیکن جو ہندوستان میں کشمیری بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں نوجوان ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ناظرین جب پہلے انتفادہ ہوئی تھی انیس سو نانے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی دیر اس کی طاقت اپنی برقرار نہیں دی تھی اس وقت جذبہ اور جوش جو کشمیریوں کا ہے وہ اس سطح پر ہے کہ ہندوستان کی بربریت شاید چپ نر کر سکے لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر بین الاقوامی ضمیر کب جا گئے گا اس وقت ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے میں سے ایک فرد سنزیٹیوٹی کے بارے کچھ نہیں گئی تھا ویلکم بیک ناظرین ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی پاور پلے میں جو اب لیٹس راؤنڈ ہے وہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں ناظرین اکتوبر پانچ کو جب بہت بڑی مقدار میں اصلہ پکڑا گیا تو بہت سے سوالات اٹھے لیکن جو رینجرز ہیں ان کی طرف سے تو یہ بات وہ کہتے ہیں حتمی بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم ہی نے اصلہ جمع کیا تھا اور اس حوالے سے اشارہ ہوتا ہے الطاف حسین صاحب کے ہاں سے جب پکڑا گیا کیش اٹھایا گیا تو وہاں لس بھی تھی جس میں یہ تھا کہ جی یہ اصلہ خریدا جائے گا اس مقدار میں اس پیسے سے اور ساتھ ساتھ رینجرز کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے پچھلے سال جب نائن زیرو پر حملہ کیا تھا وہاں ریڈ کیا تھا وہاں سے جو چیزیں ملی جو انفرمیشن ملی ہارڈ جو ایویڈنس تھا اس میں یہ تمام اصلے کی جو تمام ڈیٹیلز تھیں وہ تھی تو یہ کہتے ہیں رینجرز کے جی یہ تو ہی ہر صورت صورت پر ایم کیو ایم کا خریدا ہوا اصلہ اور اگر ٹپ آف کی بات کرتے ہیں پولیس سندھ پولیس تو نیچرلی اس میں تو رینجرز نے ہی ان کو ٹپ آف کیا اب یہ اصلے کے اور جو تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ تو بہرحال ہوتی رہیں گی لیکن جب اصلہ ملا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی تو اس حوالے سے ناظرین آج ہم چار سوال اٹھاتے ہیں نمبر ایک کے جو اصلے کی برامد اور اس کے بعد جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اس میں رینجرز کا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف کیا رویہ ہوگا ایک تو یہ بڑا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور لندن اور الطاف حسین صاحب کا اپنا مستقبل کیا ہے یہ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں نائنٹی نائنٹی سکس میں اور پھر جنرل مشرف صاحب کے بعد دو ہزار دو میں الطاف حسین صاحب لگتا تھا ان کے ختم ہو گئی ہے جو سیاسی زندگی ہے لیکن ان تین مرتبہ وہ ریوائیو ہوئے تو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ایم کیو ایم پاکستان کا مستقبل کیا ہے فاروق ستار صاحب جس کو لیڈ کریں اس کا کیا مستقبل ہے اور جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بات ہوتی کہ کراچی من کا کیا رول بنے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین ابھی پچھلے ہفتے لندن جانے کا جب اتفاق ہوا تو وہاں جو ہماری بات ہوئی لوگوں سے تو لگتا یوں تھا کہ لندن کی جو ایم کیو ایم ہے پارٹی is over لیکن بہرحال یہ تو لگنے کی باتیں اصل حقیقت کیا ہوتی ہے وہ تو time will tell us لیکن جنرل مشرف کے حوالے سے بڑی ایک interesting بات پتا چلی کہ ایک مرتبہ کھانے پہ بیٹھے تھے شوکت عزیز صاحب اور ایم کیو ایم کے تمام جو لندن میں اہم کچھ لوگ تھے تو وہاں شوکت عزیز صاحب نے بات کی جنرل مشرف کی جوائن کرنے کی ایم کیو ایم اور قیادت کے حوالے سے تو اس وقت ایم کیو ایم کے اہم جو قریبی تھے ان کے الطاف حسن صاحب کے ایڈوائزر کہلیں تو انہوں نے اس وقت شوکت عزیز صاحب سے کہا کہ جی ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی اور پھر پتا یہ چلا کہ بات پہنچی جنرل مشرف تک اور وہ بڑے نالا ہوئے لیکن اب اگر یہ دیکھیں کہ اس میان میں سے ایک جو تلوار ہے وہ اس وقت اتنی ڈھلکی ہوئی ہے کہ لگتا نہیں کہ واپس ایک پختہ پوزیشن پہ آئے تو کیا اس میان میں یہ جنرل مشرف کی تلوار پھر رکھی جا سکتی ہے نہیں بہرحال یہ اس پر بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر خالد مقبول صدیقی صاحب یہ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈیپیٹی کنمینر بھی ہیں ویلکم تو دو پروگرام صدیقی صاحب ناظرین ہمیں جوائن کیا ایلیفن جنرل امجد شویب صاحب نے ڈیفنس انیلسٹ ہیں ویلکم تو دو پروگرام جنرل صاحب اور جنرل صاحب کو حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور رینجز کے حوالے سے یہ ان کو معلوم ہے ان کی تھنکنگ تو تینکیو کہ جی ہم یو شیئر دائٹ ویڈاس اور ناظرین انڈیپینڈنٹ اینلسٹ اور کراچی پہ جن کی بڑی گہری نظر ہے مظہر عباس انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم تو دو پروگرام مظہر اور ناظرین انڈیپینڈنٹ اینلسٹ ہیں لیکن جی ہسن کا تعلق ہے انڈیپینڈنٹ اس لیے کیونکہ یہ ویوز بڑے دبنگ طریقے سے اپنی دیتے ہیں جو ان کی فیکس پہ مبنی ہوتے ہیں تینکیو مظہر تو سب سے پہلے خالد مقبول صدیقی سب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس لہ جب ملا ہے اس کے بعد اس وقت جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے آپ لوگ کوئی پریشر میں تو نہیں آئے ہوئے نہیں نہیں بلکل نہیں آئے ہوئے ہمارا شروع سے کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس لہ سلاحہ عزیز آباد کے اس علاقے سے نکلا ہے جہاں پر عام لوگ رہتے ہیں لور میڈل کلاس رہتی ہے پھر ایم کیو ایم کا سیکیٹیریٹ تھا جہاں پر چوبیس گھنٹے سیکڑوں افراد ہر وقت آتے جاتے تھے کیونکہ وہاں پر منتقم نمائندے بیٹھتے تھے تقریباً چوبیس گھنٹے بیٹھتے تھے تو وہاں پر کسی وقت بھی اتنی بڑے پیمانے پر اس لہ کا جمع ہو جانا اب بڑی حیرت کی بات ہے اچھا میں اس کی ترتید نہیں کروں گا لیکن ماضی میں ایسا ضرور ہوتا رہا ہے کہ بڑے اسلحے کے زخیروں کی برامدگی کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے ایم کیو کے حوالے سے اور وہ نائنٹی ٹو میں بھی ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے ایم کیو سے الگ ہٹکے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئے اب اگر یہ صحیح ہوا ہے تب بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اتنا اسلحہ کس نے جمع کیا کیوں جمع کیا گیا اور اگر یہ جو بتایا گیا ہے ویسا نہیں ہے اس ان پولیس جو بتا رہی ہے کہ اس نے برامد کیا ہے یہ معاملہ اتنا شفاف نہیں ہے تب بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کس کو نشانے پر لینے کا کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال دونوں صورتوں میں صرف تقاضہ ایک بات کا ہے کہ اس کی بڑی شفاف قسم کی تحقیقات ہوں جو کہ عموماً پاکستان میں ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہیں ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی مجھے لیٹ می جس موو آن دیکھیں جب تک نا جو امن ہے جی امن جو ہے نا وہ کراچی کا یا پاکستان کا ٹھیک ہے جی وہ انصاف سے مشروط ہے انصافی زمانہ دے سکتا ہے بے شک یہ بتا ہی جنرل صاحب جو اسلح ملا ہے رینجز کا تو کہنا بڑی کلیر لی کہ یہ ایمکیو ایم کا اصلہ ہے اب یہ ایمکیو ایم کا اگر اصلہ ہے تو اب کیا رینجز ایمکیو ایم لندن اور ایمکیو ایم پاکستان کو مختلف طریقے سے دیکھے گی اس اشیو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ کورٹ کر دوں جنرل مشرف کے دور میں جب آفتاب شیر پاؤ انٹریریر منسٹر تھے تو میں کسی کام سے انٹریریر منسٹری میں گیا اور چونکہ آفتاب شیر پاؤ مصروف تھے کانفرنس میں تو مجھے کہا گیا کہ جی وہ فارغ ہوں گے تھوڑے دیر لگے گی آپ کسی کے پاس ابھی بیٹھ جائے تو آپ نے گپ شپ کی تو میں گپ شپ کے لیے وہاں بیٹھ گیا میں نے ایک ایک آفسر کا نام پڑا آرمی آفسر کا وہ آفسر جو کوارڈینیشن کرواتا تھا ایم یہ منسٹری آف انٹریر اور آئی ایس آئی کے درمیان ٹھیک اور میں جب اس کے پاس بیٹھا تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا اس نے کہا جی کہ اتنا زیادہ اسلحہ کراچی میں آ رہا 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 ہم کیوں ہم لے کے آ رہی ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور خاص طور پہ جو 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 طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ منسٹری اپورٹ انڈ شپنگ کے ذریعے ہے تو تشویش ہے گورنمنٹ کو اس سے آگاہ کیا ہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں وہ جنل صاحب کے تو اس وقت ہامی تھے پارٹنر تھے تو کوئی جنل مشرف نے تو اس پر کونیشن نہیں تھا یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس زمانے سے یہ پتا تھا جی اس وقت بتائی جو یہ جو اس وقت اچھا اب یہ اسلحہ کم اس کم میری ذات میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اسلحہ ایم کیو ایم کا نہیں تھا اور عزیز آباد میں موجود تھا تو ایم کیو ایم کا تھا اور یہ وہی سے مرامت ہوا نہیں لندن اور پاکستان کو کیا رینجرز ڈیوائیڈ کریں گے نہیں ڈیوائیڈ کی بات نہیں ہے ایک رستہ ہمارے ایم کیو ایم پاکستان نے شنا جس کو ہمیں سرانہ چاہیے سرانہ چاہیے کیونکہ یہ کہنا کہ یہاں ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی خرابی ہے وہ تو ایک پولٹیکل سورس تھا جو کہ اپنے ووٹوں کے ذریعے آتے ہیں جو ڈان ہے وہ تو کراچی میں وہ تو لندن میں بیٹر ہوتا ہے جو کہ وہاں سے کر رہے تھے اگر وہ اس کو ڈیسون کرتے ہیں اور کیا جیسے اس کو تو سب کو میرا خیال ہے کہ سرانہ چاہیے سرانہ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اس شیئے اس شیڈو میں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے مظہر کے ایک چیز میں یہاں پہ آوریٹ کر دوں یہ بھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایم کیو ایم لندن یا اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی بہت ساری کرتوتوں کی ان کو علم ہے ٹھیک ہے وہ تو ظاہر ہے یہ ان کو چاہیے میں سمجھتا ہوں اپنی کریڈیبلیٹی امپروو کریں اور وہ چاہیے کہ اس سے پردہ اٹھائیں سر یہ تو پھر پاک سے زمین کو بھی کرنا چاہیے نا وہ تو کر رہے ہیں ان کو پکڑتا کوئی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں تو ہزار دفعہ بیٹھا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو اطراف کیا ہے کہ بھئی جو خود بتا رہا ہے کہ جی ہمیں اس کھیل کا حصہ رہے ہیں اور آج ہماری زمیر جاگ گیا تو زمیر جاگنے سے بات نہیں بنتی آپ ایک کھیل کا حصہ رہے ہیں ان کی انٹیروگیشنز ہونی چاہیے ان سے پتہ لگنا چاہیے کہ اس کھیل میں باقی اور کون کون شامل سے مظہر جو اسلا نکلا اس کے بعد جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو سپیس مل رہی ہے یا اس اسلے کے نتیجے میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں نصیب ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی کیس ہے اور اس کے نتائج بھی بہت غیر معمولی نکل سکتے ہیں دیکھیں یہ کوئی صرف محض یہ کافی نہیں ہوگا کہ یہ ایم کیو ایم کا اصلہ تھا نہیں تھا ظاہر ہے جو انٹیروگیشن کے نتیجے میں جو پولیس کا موقع ہے وہ یہی ہے کہ ایم کیو ایم کی کچھ لوگ جو پریفتار ہیں ان سے انٹیروگیشن کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے لیکن یہ اس طرح کا اصلہ ہے کہ جو شکمنٹ کے ذریعے بھی آیا ہے جس طرح بھی جنرل شرک صاحب بھی کہہ رہے تھے تو سوال یہ ہے کہ شکمنٹ کے ذریعے آیا ہے تو صرف اس میں منسٹر تو نہیں ہوگا اس میں تو جو سیکیورٹی گارٹ ورک ہوگا پورا جو سیکیورٹی اور پورا ایک نیٹ ورک ہوگا تو ان سے بھی معلومات کرنی چاہیے اس کیس میں صرف صرف جو ہے صرف ایم کیم کو اور ایم کیم کے وہ لوگ جو اس میں پوری انوارڈ رہے ہیں صرف ان کے ہی نام سامنے میں آئی ہیں چونکہ اب تک تو اب تک تو اس کیس کی ایف آئی آر ہی نہیں بنائی جائی ہے ابھی تو یہ کیس جو ہے یہ صرف انہوں نے اصلہ برامت کی آیا ابھی ابھی تک آپ یا مجھ کو یہ ہی نہیں پتا کہ جس طرح ڈروجیشن کے نتیجے میں ہوا ہے پھر جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اُت زمانے میں اتنا اصلہ کا ذثیرہ آ رہا تھا تو پھر اُت زمانے میں جنرل مشرف اور اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیپس ہیں ان سے بھی پوجھ گچھ ہونی چاہیے ان سے بھی معلوم کرنا چاہیے کیا ان کی نالج میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی کیا اس طرح کی انٹیلیجنس ریپورٹس اس زمانے میں سممیٹنی ہو نہیں چاہیے دیکھیں یہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں یہ جو اصلہ ہے یہ صرف شہر کی شہر میں ٹارگٹ کلنگ یا سٹیل کرائم والا اصلہ تو نہیں ہے یہ تو ایک پرائیوٹ آرمی کا اصلہ لگتا ہے بے شک یہ تو ایک ایسا ایسا ذکیرہ ہے جس کے بارے میں تین سوال اٹ رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اصلہ آیا کیسے اس جگہ پہ کس پیرٹ میں لائے گیا اب جو ریکارڈ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے بعد سے یہ موگ ہوا ہے دو ہزار پندرہ میں جب رینجرز نے ریج کیا تھا خرشید مموریل ہال پہ اور اس میں بہت سا اصلہ ہوا تھا اس نے نیٹو کا بھی پکڑا گیا تھا اس نے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے اس کے بعد سے اس علاقے کی بڑی سرولنس رہی ہے دے شک آج تک سرولنس ہے اس نے کئی مکانات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ایم کے لیڈرز کو بارہا اس بارے میں بتایا جاتا رہا ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ اگر وہ سرولنس رہی ہے اور اس دوران یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو پھر یہ کیسے لاعلم رہے ہیں اب یہ سارے لوگ رینجرز بھی بالکل جو سندھ کے ہوم منسٹر تھے جو سندھ کے سیکیورٹی جو انٹیلیجنس لوگ تھے تو یہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے ایکسٹر آرڈنری کیس ہے کہ اس کی مالیت تقریباً جو بتائی جا رہی ہے وہ 570 ملین بتائی جا رہی ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے بلکل بڑی بڑی اہم باتیں کی ہیں ناظرین یہ مظہر عباد صاحب جو ہم سے کہہ رہے ہیں اور یہ کہ اس کا مطلب کہ this is not just any investigation یہ کافی نہیں ہے یہ رینجرز کا کہنا کہ یہ ایم کیو ایم کا ہے پھر سوال باقی بھی اٹھیں گے اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ یہی پوزیشن لوگوں نے انڈیپینڈ ہونے لی مائی بارہ کے حوالے سے کہ مائی بارہ پر جب ایم کیو ایم نے دعویٰ بولا تو اس وقت جو administration تھی اسلامباد میں جو جل مشرف کی ریجیم تھی اس نے کیا رول تھا اس نے کتنا support کیا تو جب investigation credible ہونی ہوتی ہے تو پھر تمام سوالات کے جواب دینے پڑیں گے بہرحال ناظرین ہم break لیتے ہیں break کے بعد اپنے participant سے بات کریں گے ایم کیو ایم لندن کی یہ یاد رہے کہ الطاف حسین صاحب نے اکتوبر پانچ اکتوبر چھے کو بہت سے demands کیے کہا سب استیفے دیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر استیفے آنے چاہیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساؤتھ ایفریکہ میں بھی ہمارے squads ہیں اور یہ یاد رکھیں یعنی کہ open threat up یہ desperation کا کی علامت تھی یا کیا بہرحال break لیتے ہیں break welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے اور break سے پہلے تم اسلے کی بات کر رہے تھے اب ہم یہ بات کریں گے کہ الطاف حسین صاحب نے جو بھی demands دی اس کے نتیجے میں کچھ ہم نے دیکھا نہیں کراچی میں ہوتے ہوئے کوئی ریزگنیشن بغیرہ بغیرہ نہیں آئی اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں people's party کے جے پرسن انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں الطاف حسین صاحب کے سنیے گا میرا پورا زندگی بھی ہے میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالیٹی تھا اور ہے ناظرین اگر یہ بھی ہم آپ کو کہ کل ہمارے ساتھ قائرہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو سندھ اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کی جس کے تحت آرٹیکل سکس میں کہا کہ کیس چلایا جائے جس میں people's party نے ظاہرے سپورٹ کیا اس ریزولوشن کو انہوں نے کہا وہ وہ پوزیشن برقرار ہے لیکن یہ کہ الطاف حسین صاحب حقیقت ابھی تو ہیں یہ بھی یہ بھی فیکٹ ہے تو بہرحال میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ مظر کے اس وقت الطاف حسین صاحب نے جو بھی ڈیمانڈ کیا خالد مقبول صدیقی صاحب انہوں نے ڈیمانڈ جو بھی کیا الطاف حسین صاحب نے لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ریزگنیشن وغیرہ نہیں آئے آپ لوگ کی کیا پوزیشن ہے الطاف حسین صاحب کو where do you see him دیکھیں جہاں تک تعلق ہے استفعہ کا نا ہم نے ایک سال پہلے بھی استفعہ دیئے تھے اور یہاں کی صورتحال کی وجہ سے دیئے تھے اس جمہوری محول میں اور اگر ہمیں دوبارہ بھی دینا پڑا تو ہم اسی انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیں گے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایم کیوم پاکستان وہ کرنا ہے کہ اگر استفعہ دینا ہے تو اس کا مناسب وقت کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی اور یہی ہماری پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا بلاولنے کے الطاف حسین صاحب ابھی بھی سیاسی حقیقت ہے آپ کیا کہیں گے اس پر آپ آپ نے خود ذکر کیا 92 کا آپریشن تھا اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ایم کیوم سروائیو نہ کر پائے میں الطاف حسین صاحب کی بات کر رہی ہوں وہ بھی ایک حقیقت کے طور پر موجود رہے ابھی وقت اب وقت بتائے گا کہ اب وہ لوگ جن کے تاتھ دیکھیں میں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے جو الطاف حسین صاحب تھے جو بانی ہے جو انہوں نے یہ تحریک بنائی ہے جس میں جن سے ہمارا تیس پیتیس سال کا تعلق رہا عقیدتیں رہی ہیں نا اور اس کے علاوہ ہم جیسے میڈل کلاس کے لوگوں کو اسیمبلیوں میں بھیجا لیکن جب انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو پاکستان کی حرمت پر جس پہ سوال اٹھ رہا تھا اور پاکستان کی حرمت پہ سوال اٹھے تو یہ ایم کیوم کے اساس کے اوپر حملہ ہے تو ہم نے ایم کیوم نے ایزا جماعت اور اردو بولنے والا ایزا قوم جو اسٹینڈ لیا ہے کیا پاکستان میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اس کے باوجود اگر شک و شبات کا ایک بادل چھایا رہے گا تو پھر حقیقتیں جو پہلے تھی وہ موجود رہیں گی تمنہ رہیں گی اچھا تو یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جی جی مجھے ذرا موف کرنے دیں جنل صاحب آپ کی بات بڑی کلیر ہے مجھے جنل صاحب یہ میرا خیال ہے خالد گل صدیقی صاحب بڑی کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا لیکن اگر جو اگر میں تشریح کروں ان کی بات کی کہ اگر ہمیں بہت دھکیلہ گیا تو پھر جو حقیقتیں ہیں وہ شاید واپس آ جائیں علطاف حسین سب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں نہ تو کوئی دھکیل رہا ہے اور نہ کسی کو دھکیل نہ چاہیے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مشکل قدم تھا کہ یہ پارٹی علطاف حسین کے شیڈو سے باہر آئے ایک ڈان جس طرح قبضہ کرتا ہے ایک اپنے کلٹ پہ ایک ارگنائزیشن پہ ایک اپنے گروہ پہ یہ سیاسی پارٹی تھی لیکن اس کا قبضہ اسی طرح کا تھا چنانچہ ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا میں ذاتی طور پہ اس فیصلے کو سراتا ہوں سپورٹ کرتا اور میں کہوں گا کہ سب کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک پلٹیکل پروسس کہیں نہیں رکھنا چاہیے وہ ملک کے مفاد میں ہے اب چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی جو جو لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ تعاون کریں اور الطاف حسین صاحب کی جب تک گتھیاں کھلوائیں گے نہیں وہ پھر حاوی ہوں گے یہ ان کو کسی نہ کسی وقت وہ زیر کریں گے اب ان کی بقا اس میں ہے باقی قوم کی طرف سے مسئلہ نہیں ہوگا قوم ان کا ساتھ دے گی کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا لیکن ان کی اپنی بقا جو ان کو تھرٹ آرہی ہے لندن سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرور ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے جو غلط کام تھے جو جو وہ کچھ کرتے رہے جن کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ الطاف حسین صاحب نے بلاخر فرسٹریشن میں ملک کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا یہ ساری چیزیں ان کو اب کھول دینی چاہیے وہ تو سامنے ہیں وہ کیا کھولے اور امین جو نہیں 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 دیکھیں را کا کنیکشن منی لانڈرنگ سب پتا ہے یہاں پہ لوگوں تو بتا بھی چکے ہیں لندن میں بھی میسٹیکشن میں کچھ بھی نہیں دیکھیں را کا آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اگر وہ پاک سرزمین والا لگا رہا ہے مصطفیٰ کمال اگر الزام لگا رہا ہے تو تحقیقات مصطفیٰ کمال سے شروع ہونی چاہیے تھے ان سب کے نام بتاتا کہ کون کو چامل لیکن ہوئی نہیں نہیں ناصر ہوئی نہیں یہی تو رونا ہے مظہر رونا یہ ہے کہ جان انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی لیکن الطاف حسین صاحب پہ واپس آئیں گے ابھی آپ نے سٹریٹمنٹ سنکی دیکھی اکتوبر چھے کو جو جو انہوں نے کہا اور اس کے بعد جو حالات ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے یہاں جو پاکستان میں اور کراچی میں بالخصوص جو ان کے مہرے ہیں جو ان کی سٹرکچر تھا سپورٹ کا وہ کیا ختم ہو گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نصیب مجھے ابھی یہ کہنا قبلت وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے نہیں تو کہ میرا نہیں خیال کہ ختم ہوا ہوگا ڈیکریز ضرور ہوگا ڈیکلائن ظاہر ہے ایمکیم اس وقت پریکٹیکلی چار حصوں میں تقسیم ہے تو وہ پوزیشن تو نہیں ہوں گی دوسری بات یہ لیکن خود ایمکیم لندن کے لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے سیٹ بیک یہ ہے کہ انہوں نے کوئی یہ تیسرا چوتھا بیان ہے جو آیا ہے ایمکیم کے ایمین ایز اور ایم تی ایز اور سینیٹر سے ریزائن کرنے کا تو یہ ان کے لیے یقینا ایک بڑا سیٹ بیک یہ ہوگا اسی لیے جو نبیم نصر صاحب ہیں انہوں نے اب اپنی پہلی پوزیشن کو تھوڑا سا ریویو کیا ہے اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے جو ہے یہ الطاف حسین کے لیے نہیں مانگے جا رہے بلکہ جو ایمکیم کے ساتھیاں ہو رہی ہیں آپریشن اس پر مانگے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا تا کوئنسائٹ کر رہا ہے جو ایمکیم پاکستان نے کل پوزیشن لی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے اس کے بیان سے جسے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح دوسرا ستکت کو کیا گیا اور جس طرح ان کے ساتھ بیاتیاں ہو رہی ہیں تو اس پیس جو ہے وہ لیمٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو پری آگس کنٹی سیکنڈ پوزیشن پر دھکیلا جا رہا ہے دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کراچی میں جو ایمکیم پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں اور ان پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ کوئی اس طرح کا ریلیف نہیں مل رہا جس طرح کی اوپن ایف آئی آرز جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اس میں آپ جتنوں کو بھی چاہیں آپ اس کے اندر بند کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جو آگے چل کے نقصان دے کرتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں فاروق ستار صاحب کی جو ایمکیم اوز کو ریلیف نہیں مل رہی میں نصیم آپ کو بتاؤں پتہ نہیں خالد مقبول صاحب اس کی کو مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن ایمکیم کو بنیادی طور پر میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایمکیم کا نام تبدیل کر دیں آپ کوئی نئی پارٹی بنائیں ایمکیم کے ٹیک کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ نہیں چل سکتی آگے چل کے مشکلات آپ کو آ سکتی ہیں بہت سے لوگ آپ کے جو ہے مختلف مقدمات میں ہیں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جب اگر ایمکیم نے یہ سیصلہ کیا کہ وہ اپنے کانسلرز بھی ریزائن کریں گے ایم این ایز ایم پی ای سینیٹرز بھی ریزائن کر دیں گے ایم ایر ڈیپٹی میر بھی ریزائن کر دیں گے تو اس کا اگر کانسلرنسز آپ دیکھیں تو پریکسکلی اربن سن پاکستان کی سیاست پہ آئیسولیٹ ہو جائے گا اور یہ آئیسولیٹ بہت اہم بہت اہم آپ بات بتا رہے ہیں ویری شورٹ آنسر یہ جو آپ نے کہا ایمکیم کا نام بدلیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسج آ رہا ہے ظاہر ہے اور کس کی طرف سے آ رہا ہوگا ویری کوئک یا سو نو دیکھیں یہ یہ بہتر بتا سکتے لیکن ظاہر ہے یہ کوئی یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ یا میں تو نہیں کہہ رہا ہے یا گورنمنٹ نہیں تینکیو ویری مچ مزر بہت شکریہ آم جی جنرل سب ویری کوکلی میں جی میں سرویس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ نام بدلنے سے بات نہیں بنتی اور نام بدلنا بھی نہیں چاہیے نام بدلنا بھی نہیں چاہیے اور ان کا بلکہ اسٹیفوں کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے یہ سارا سسٹم چلنے دینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہے خدشہ کہ جی کوئی ان کو مجبور کر رہا ہے کسی کو پکڑنا چاہ رہا ہے تو جن پہ کیسز بنتے ہیں جن کے اوپر کوئی الزامات ہیں یا جو کسی چیز میں ملوث ہیں وہ ان کو خود والنٹیری لی ان کے حوالے کرنے چاہیے بے شک بے شک تاکہ ان کی رینک صاف ہوں اور یہ کچھ پارٹی کے طور پر اوپر ہے وہ دیکھیں نا جی بڑا یہ کرٹیکل ایک چیز ہے کہ ایک طرف جیسے مزر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپیس بھی دینی ہے اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کوپریٹ بھی کریں لیکن اگر یہ ہے کہ پاک سے زمین بھی بیٹھے ساتھ اور ساتھ ان پر پریشر بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان سے جو کوپریشن کی وہ شاید ریالسٹیک نہ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ کو انڈسٹیننگ ڈیولپ کریں گے تو انڈسٹیننگ جو ہے وہ میرا خیال ہے مانی جائے گی تو جس کے پاس زیادہ پاور ہے اس کو آت بڑھانے نہیں لیکن یہ بھی یہ بھی اپروش کریں خالد مقبول صدیقی جنرل مشرف اور ایم کیو ایم کیا رشتہ دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں جناب کوئی رشتہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ آئیں اپنی ان کی ایک پارٹی ہے اپنی پارٹی چلائیں اور اگر انتخابی سیاست کے بعد کے کچھ امکانات ہوتے ہیں تو وہ موجود ہو سکتے ہیں وہ اس کو کہنا قبل از وقت ہے اور جہاں تک یہ والی بات ہو رہی ہے نا کہ تعاون کی بات ہو انڈسٹیننگ کیریٹ ہو ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں گے ایک جو سیاسی جماعت بنائی گئی ہے اور جس میں وہ سارے لوگ جو گزشتہ گزشتہ دس بارہ سال میں ایم کیم بھی کیا کرتا دھرتا تھے ان کے سارے ان کو ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی جرائم پہ بہت بات ہوتی ہے لیکن جی جی وہ پارٹی بنائی گئی یہ چیز غلط ہے وہ قدم رکاوٹ بنے گا خالد مبین صدیقی صاحب وہ پارٹی بنائی گئی اس کی ہائیس لیول کے اوپر دردید بھی کی گئی ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بھی وہی کچھ کہیں گے تو وہ پارٹی جو ہے آپ کے اندر آگے زمجبے یہ تو ڈیبیٹ جاری رہے گی آخری بات یہ ہے خالد مقبول صدیقی صاحب جو مظہر بات صاحب نے بات کی پارٹی کا نام چینج کرنے کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بتائیے اگر پارٹی کا نام چینج ہوگا تو ہم نے تو نہیں کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونے نہیں چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا میسیج ملا ہے آپ کو کوئی ایسا میسیج ملا ہے یہ بتائیں ہاں یا نہ کہہ دیجئے گا ہاں یا نہ کہہ دیجئے گا آجا کوئی ایسا کلیر کلیر ہو سکتا ہے بہت ساری تجاویز کی صورت میں ایسی باتیں آ رہی ہیں لیکن یہ تو بہت سب کو بتایا اگر کوئی تجویز دینے والا ہوگا تو وہ کس کی ہلپ کر رہا ہے ناظرین خلاصہ یہ کہ جنرل مشرف کا کوئی رول نہیں ہے ایم کیو ایم میں اور نمبر دو یہ کہ جو نام کی تجویز دی جا رہی ہے صدیقی صاحب نے جس طرح سے جواب دیا ہمیں لگتا ہے کہ یقینا نام کی تبدیلی کی تجویز دی جا رہی ہے اور یہاں جنرل شویب سب بیٹھے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ نام بدلنا نہیں چاہیے بہرحال ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر مبیک ناظرین بات کریں گے ٹرمپ گیٹ پہ بڑی ڈرامائی تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت یو ایس کے الیکشنز میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ شاید امریکہ کی تاریخ کے ایسے رہے ہو پریزیڈنشل کینڈیڈٹ جنہوں نے امریکہ کے اندر نفرت کی جو آگ ہے وہ بھڑکا دی ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس نفرت کی آگ کی وجہ سے وہ خطرے میں نہیں پڑے ایک ان کا ویڈیو دو ہزار پانچ کا ہے وہ سامنے آئے اور پھر ہم نے دیکھا سینن نے ایک آڈیو جو ہے کلپ وہ بھی دکھایا اور وہ انہوں نے ریلیس کیا جس کے تحت ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ان کی تھوڑی بہت رہتی تھی شرافت کا لبادہ وہ بھی سب ختم ہو گیا انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت ہی یعنی کے فہش باتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں اندر ہی ریپبلکن پارٹی میں ناظرین بڑی ایک تبدیلی آئی ہے اور ایک جسے کہیں گے ریولٹ جو فارمر ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈٹ ہیں سینیٹر جان مکین انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سپورٹ ویڈراؤ کرتے ہیں تقریباً ایک سو چالی سے زیادہ ممبران جو ہیں ریپبلکن کے انہوں نے کہا کہ ہم ویڈراؤ کریں گے سپورٹ اور ساتھ ساتھ کانڈلیسا رائز جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکی ہے انہوں نے تو اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہم ریپبلکنز میں تبدیلی ایسی آئی ہے لیکن ڈانلڈ ٹرم تو پھر ڈانلڈ ٹرم ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا یہ ریس اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں عام لوگوں کی سپورٹ سے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں اور آج رات ناظرین آپ کو معلوم ہیں امریکی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہے دوسری والی اب دیکھتے ہیں اس ڈیبیٹ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن فیل وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کی جو پریزیڈنشل کینڈیڈیسی ہے وہ صدارتی جو ان کی کینڈیڈیسی ہے وہ یقینا خطرے میں ہے تو وہ غلط نہیں ہے بہرحال دیکھیں گے کہ یہ کیا تاریخ دھرائی جاتی ہے امریکی الیکشنز میں یا نہیں یہ یاد رہے کہ بہت پہلے اسی کی دہائی میں گیری ہارٹ تھے ایک ڈیموکرائٹک کینڈیڈیٹ ناظرین اور سب ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ فرنٹ رنر ہوں گے گیری ہارٹ کا ایک افیر چلا تھا ایکسٹرامیرٹل افیر جس کے نتیجے میں پھر ڈیموکرائٹس نے ان کو کہا تھا کہ ریس سے وہ برطرف ہوں اب دیکھتے ہیں کہ ریپبلکنز جو ہیں ڈیموکرائٹس کی تاریخ دھوراتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرام جس پر پوری دنیا کی نظر تھی کہ وہ کینڈیڈیسی میں رہتے ہیں ریس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں ناظرین آج ہماری طرف سے اتنا ہی بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات